پاکستان آرمی اپنے لوگوں کی ڈیڈ بڈیز چھوڑ کر آگئی تھی مانی نہیں رہتے کہ یہ ہمارے جنہوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کیا گیا اس کے بعد جب ٹیبل پہ ہم لوگ آئے تو وہاں تو ہمیں بڑی سنائے کہ بڑی سب کی اٹھانی پڑی پاکستان کا کی کریڈیبلیٹی نا اس دن سے زیرو ہو گئی اور پاکستان کے متعلق کہنا شروع کر دیا دنیا نے روگ سٹیٹ بل کلنٹن کی انہوں نے جا کے نا وہ بیگنگ کی کہ آپ ہماری پیس کروا دیں اور نواز شریف کا کلیم ہے کہ مشرف کیم رننگ ٹو می آلماس کرائنگ کہ ہمیں بچا لو ورنہ ہم تو مارے جائیں گے سب لوگ اس بات کو کاربل کو ایک بلنڈر پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ہماری غلطی تھی بلنڈر تھا جو کیا گیا پاکستان کے جتنے بھی بلنڈر ہیں اور اس میں کوئی کبھی نہیں تو دوستو یہ چھوڑا سا آپ نے کلپ دیکھا اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے کس طریقے سے پاکستان نے دھوکے واجی سے بھارت میں کرگل کی ہائٹس پر کبجہ کیا اور اس کے بعد ایسا کچھ سین ہوا کہ پاکستان اپنے سینکوں کی لاس تک لینے کو تیار نہیں تھا پاکستان کے یہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹورین ہے وہ کس طریقے سے بتا رہے گی کس طریقے سے یہ بہت بڑا بلنڈر تھا وہ پاکستان کے لیے ایک کالا کلنگ تھا تو کرگل بجائے دیوست 26 جولائی کو بھارت سیلیبریٹ کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو اسی وارے میں بات ہو رہی ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس شہر کو سبسکرائب کریے گا یہ جو مشرف اپنا جنرل مشرف اور ان کے دو دو تین پلوز کرونی یہ لیفٹین جنرل تھے ان کا آہ بہائنڈ ڈا بیک جا کے اور کارگل میں اپنی طرف سے بہت ایک سرپرائز انہوں نے کیا میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ساری تھنکنگ اور ملٹری کی خاص طور پر تھنکنگ ایک ٹیکٹیکل لیول کی ہے جہاں پہ یہ بڑے اپنی وہ کیا کارستانی دکھا دیتے ہیں لیکن لیکن they have no strategic vision کہ اگر ہم یہ کریں گے انڈیا کا کیا موو ہوگا ورلڈ opinion کیا بنے گی ہمارے اپنے domestic opinion کو کیا بتانا ہے you know اس کے اوپر کوئی تیاری نہیں تھی ہوئی جی تو ان حالات میں پھر آپ دیکھیں جب state کی ایک commitment ہے اور آپ کی یہ military کا ایک یہ action ہے تو ساری دنیا کے اندر میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا کی credibility نا اس دن سے zero ہو گئی اور پاکستان کے متعلق کہنا شروع کر دیا دنیا نے a rogue state rogue state ہوتی ہے وہ state جو مصیبت دنیا کے لیے بن جاتی ہے جنرل مشرف صاحب پتہ نہیں اس وقت اپنے آپ کو تو خیر امکے شکے اس کے بعد انہوں نے دکھانے شروع کر دیا تھے ہم پاکستانیوں کیونکہ میں بڑا طاقتور ہوں جب انہوں نے کو کر لیا اور نواز شریف صاحب کو ہٹا کر اور خود حکومت پہ بھی خفضہ کر لیا اور وہ بڑا ڈیفنڈ کرتے رہے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ہم نے تو جسے کہتے ہیں کہ نہ کوئی چنے چبوا دیئے ہندوستان کو یا اس کی فوج کو لیکن وہاں پہ شاید ہوا ہو مطلب یہ ہندوستانی بھی کہتے ہیں اور ہمارے پاکستانی بھی کہتے ہیں لیکن اس کے بعد جب ٹیبل پہ ہم لوگ آئے تو وہاں تو ہمیں بڑی سنائے کہ بڑی سبکی اٹھانی پڑی بل کلنٹن صاحب یہ بیچ میں پڑے اور میانواز شریف صاحب بیچارے مدھا بکہ بکہ آتے کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا سر یہ کیا مدھا ایک ڈراما کریئٹ کیا گیا تاکہ پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے اور آر بھی کوئی ایکشن کر رہے مگر سچی بات یہ ہے کہ بل کلنٹن کی انہوں نے جا کے نا وہ بیگنگ کی کہ آپ ہماری پیس کروا دیں مشرف سیز کہ we had an advantage تو انہوں نے جا کے بلکل وہاں پہ he went on the knees اور نواز شریف کا کلیم ہے کہ مشرف came running to me almost crying کہ ہمیں بچا لو ورنہ ہم تو مرے جائیں گے تو اس لیے میں گیا تھا وہاں پہ who is right who is wrong میرے حال سے once again i think نواز شریف's version is more reliable اور جیسے آپ نے بتایا ہے اس کے بعد ساری دنیا کے اندر مارا zero ہوگی credibility exactly this was the war جس میں اگر nuclear weapon استعمال ہو جاتے تو اس علاقے کی صدیوں کے لیے millennia کے لیے تباہی ہو جاتی یہ اتنے بے وکوف ہیں یہ اپنا اس قسم کے military planners جی انہوں نے consequences ہی نہیں سوچے اپنے تو what can you do بھئی اس طرح انہوں نے kargil کے اوپر فیاسکو کی ہے میں تو کہوں گا اچھا سر ایک چیز جس طرح آپ نے اٹل بحاری واجپائی صاحب کی بات کی میانواز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی پھر منارہ پاکستان ان کا آنا یہ سارا کچھ سر یہ تو نہیں تھا کہ مطلب جس طرح مشرف صاحب جس طرح کے mindset کے آدمی تھے اس وقت کیونکہ power میں تھے اب تو خیر نہیں ہیں تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو پھر اگر کشمیر حل ہو جاتا ہے یا پھر اس طرح کی چیزیں sort out ہو جاتی ہیں تو پھر تو مطلب وہ ان کا سوال ہی ختم ہو جائے گا کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے اور ہمیں یہ کیونکہ ہم نے تو دشمن ملک کو جو ہے وہ سنبھالنا بھی تو ہے اندوستان کو تو یہ ساری چیزیں شاید ختم ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کچھ کیا ان کی ان کا point of view تو یہ ہی تھا دیکھیں ایک روڈ ہے جو سری نگر اور لداخ کے capital لے میں اس کا نام ہے اس کو کنیکٹ کرتی ہے اور وہ یہ کارگل کے ساتھ سا چلتے ہیں تو کارگل جو ہے نا اگر یہ بنکرز پہ آگئے تھے اگر نیچے آ کے ان کے روڈ کو بلوک کر دیتے تو پھر انڈیا کے لیے ایک problem تو ہو جاتا نا ایک بہت بڑی جنگ پھر ہوتی اب بھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں ہمارے بین ازیر کے مطابق تین ازار لوگ مارے گئے ہیں نواز شریف نے شاید دہی ازار کا ذکر کی ہے انڈیا کتنے لوگ مارے گئے ہیں we don't know ان کے figures وہ hundreds میں بتاتے ہیں پاکستان has tried everything and it has resulted in nothing تین جنگیں ایک جنگ میں پاکستان ٹوٹ بھی گیا سو چار جنگیں کارگل میں دونوں طرف بے تاشا لوگ مارے گئے without پاکستان achieving its objective اب اور کونسی چیز رہ گئی ہے صرف ایک ہی رہ گئی ہے نا کہ اب nuclear weapon چلائے اور انڈیا نہ چلائے یہ میں جب کلاس پڑا رہا تھا تو وہاں پہ میں نے یہ بات کیا پاکستان یہ پھلا ایک تحصیل ہے گجرات شہر کی ہمارے گجرات کی وہاں سے یہ family گئی ہوئی ہے نیئر نیئر ان سے ان کے میں گھر گیا تھا اور پورا ان کا interview کیا تو اب وہاں پہ تو پاکستانی کہتے تھے یہ تو پاکستانی soldier ہی نہیں ہے یہ تو کشمیری مجاہدین ہیں یہ ہے وہ ہے تو وہ انہیں کہا پھر یہ تھا کہ ہماری اپنی فوج کے اندر ابھی بھی بہت مسلمان units ہیں اور جہاں جہاں فوج ہوتی ہے وہاں پہ مولوی اور پندت اور پتہ نہیں christian priest اور سکھوں کا priest بھی ہوتا ہے ان حالات کے لیے تو then we brought پاکستانی مسلم مولویز from the Indian army جنہوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کیا گیا بعد میں پھر جب پاکستان نے مان نہیں لیا کہ یہ ہمارے یہ ہیں تو آپ کو شاید ویڈیو بھی مل جائے گی کہ Indian soldiers پاکستانی flag لگا کے carry کر کے تو وہ dead body پاکستانیوں کو دے رہے ہیں تو اب آپ یہ بتائیں آپ نے تو میں نے تو ان سے کیا جو اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے he was one of those who fought in the war اور اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمیں تو سمجھ نہیں تھی آرہی کہ یہ dead body یہاں پہ تو شڑ جائیں گی what is our responsibility responsibility is to return to پاکستان but if the پاکستانی say کہ یہ تو ہمارے soldier ہی نہیں ہیں تو پھر ہم کیا کرتے تو یہ انہوں نے کیا تھا لیکن بعد میں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خاتم اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے بہت اچھے سیکسپین کیا یہاں پر فقر یوسیپ جہی تھے یہاں پر آرزو کازمی صاحبہ تھیں تو دونوں نے بڑے طریقے سے بتایا اور بزرگ یہ historian پاکستان کے بتا رہے کرگل وار انیس سنینی نوے سٹارٹ کیسے ہوا ہمارے prime minister اس time کے current prime minister تھے کون اٹل بیہاری باجبہی سر وہ گئے پاکستان نواز شریف کے پاس بس یاترہ کر کے بڑی مطلب یہ اس کا کیا کہتے ہیں بڑا مطلب ایک بز بنا تھا کپل دیو سر گئے دیوان سر گئے اور مطلب یہ بہت سمجھیں آپ کی بہت اس کو میڈیا میں coverage ملی تھی کہ اٹل بیہاری سر جا رہے ہیں کہاں پر پاکستان بس سے مجھے تو پتہ نہیں obviously جو میں نے news media میں دیکھا اس time پہ تو بہت چھوڑا تھا میں بہت ہی چھوڑا تھا تو وہی میں بتا رہا ہوں جس کے بعد ہوا کیا ایسا scene ایسا scene ہوا کہ پاکستان کے طرف سے کچھ دن میں حملہ ہو جاتا ہے attack ہو جاتا ہے اور کبجہ کر لیا جاتا ہے کہاں پہ کرگل کی heights پہ کرگل جو area ہے وہاں کی heights پہ indian army نیچے پاکستان army اوپر بہت کیسے وہ heights پراب کرتی آپ نے side movies بغیرہ میں دیکھا ہوگا بہت ساری movies بنی ہیں L.O.C. کرگل سیا بھی سدھارت منوترہ کی سیر شاہ اور بہت ساری movie بنی ہوئے ہیں تو اس طریقے سے scene ہوا اور بھارت نے وہ آخر کار حاصل کر لی اور بھارت کے بھی بہت سارے جوان مرے بھاکستان کے بھی بہت سارے جوان مرے لیکن ہمارا جو لکش تھا ہم نے وہ پراب کر لیا تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ کوئی scene ہوا تھا اور اس کے بعد ایسا بولا جاتا ہے کہ یہ بھارت کے پیڑ پر کھنجر بھوکا گیا پاکستان کے دوارہ ہم نے ان سے دوستی کرنے کے کوسس کے اور انہوں نے کرگل کر دیا تو یہ کچھ scene اب ہیا اس کے بعد بھی بھارت پاکستان کے رسطے اٹل بیہاری باچپی جی کے سمجھ میں کافی نورمل کرنے کے کوسس کی گئی باچپی جی نے ماف کیا وہ پھر بھارت کی کرکیٹ ٹیم وہاں گئی دوہزار تین کیا اس پاس آپ کو پتا ہے scene کیسا تھا اور پھر نورمل تھے مطلب رسطے آنا جانا تھا لوگوں کا ویزا اور یہ سب پھر ممبئی اٹیک ہوا جس کے بعد سب کچھ ختم کر دیا پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو بھی نورمل تھے کرکیٹ میچز یا جو بھی بہت ساری چیزیں تھیں وہ سب کچھ اس پر پانی فیڑ دیا جو ابھی تک چل رہا ہے پرائی منسٹر موڈی نبی کوسس کی گئے پاکستان اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے کچھ scene ہوئے آپ کو پتا ہے سب پولواما اور بہت ساری چیزیں وہ بھی ختم ہو گئی تو بھائی پاکستان پہ بھروسہ آپ نہیں کر سکتے یہ لوگ جب تک ان کے دماغ میں وہ جہاد اور یہ وہ فلانہ ٹھیکان ہے یہ کبھی نہیں مانیں گے آپ کو کیا لگتے ہیں پلیز کومنٹ باکس میں اپنی رائے دے چل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر